بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف لایا چار پانچ اور چھے ذلہجہ کا ایک ایسا خاص اور پاورفل وظیفہ جس کی برکت سے آپ مالو مال ہو جائیں گے اللہ کی ذات اتنا رزق عطا فرمائے گی کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس روزگار کے مواقع آ جائیں خود بخود رزق کی فراوانی ہو جائے تو یہ چھوٹا سا آج کامل جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ نے چار پانچ اور چھے ذلہجہ تلحرام میں کرنا ہے کیونکہ پہلے جو اشرا ہے ذلہجہ تلحرام کا وہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور مبارک ترین یہ مہینہ اور یہ دن ہے کیونکہ اللہ پاک نے ذلہجہ تلحرام کے پہلے دس دنوں کی قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں سے زیادہ مبارک اور پیارے ترین عبادت کے لیے کوئی اور دن نہیں ذلہجہ تلحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت علی المرتضی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا لکہ ہوا اس کی آٹھمی تاریخ کو یوم ترویحہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حجاج اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے ہیں کہ انہیں عرفہ کے روز پیاس نہ لگے یا اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کے متعلق حکم سنا تو صبح اٹھ کر سوچا کہ خواب اللہ کریم کی طرف سے ہے یا نہیں اس لیے اسے یوم ترویحہ کہتے ہیں اس کی نوی تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں عرفہ عرفان یعنی پہچان سے ہے اس دن دوبارہ وہی خواب دیکھنے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ خواب خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے اسی دن حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے اس ماہ کی دس تاریخ کو یوم نہر کہتے ہیں جس میں مسلمان قربانیاں کرتے ہیں اسی روز اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دنبا دیا گیا اور اس کے بعد تین دنوں گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ کو یوم ایام تشریح کہتے ہیں اس ماہ کی اٹھارہ تاریخ کو کعبہ مقدسہ تیار ہوا احادیث مبارکہ میں ذو الحجہ مبارکہ میں نوافل اور روزے رکھنے کی بہت فضائل ہیں اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں چونکہ ذو الحجہ مبارکہ اسلامی سال کا باروہ اور آخری مہینہ ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں لوگ حج کرتے ہیں اس کے پہلے اشرا کو قرآن پاک میں الایام المعمولات کہا گیا ہے جس کی رب کریم نے قسم ارشاد فرمائی کہ وَالْفَجْرِ وَالْلِيَا لِنْعَشْرِ کی قسم ہے فجر صوبہ عید الہزہا کی اور دس راتوں کی یہ مہینہ چار برکت والے مہینوں میں سے ایک ہے اس مبارک مہینے میں کسرت نوافل روز تلاوت قرآن تسبیح و تحلیل تقبیر و تقدیس اور صدقات و خیرات کا بہت زیادہ ثواب ہے اس مہینے میں کسرت نوافل کسرت عبادت تسبیح و تحلیل و تقدیس اور صدقات و خیرات کا بہت زیادہ ثواب ہے احادیث مبارکہ میں ذو الحجہ کے دس دنوں کی بہت فضیلت آئی ہے جنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں میں نیک عمل اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے زیادہ پیارا ہے لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا باقی دنوں میں جہاں فی سبیل اللہ بھی نہیں فرمایا نہیں مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور پھر اس سے کوئی شیعہ لے کر واپس نہ لوٹے نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا ذو الحجہ کے دس دنوں میں اللہ کے نزدیک عبادت جتنی پیاری ہے اتنی اور کسی دن میں نہیں ان میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام لیلت القدر کے برابر ہے اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی نمی ذو الحجہ کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جو کوئی اول رات ذو الحجہ میں چار رکعت نفل پڑھے تو اللہ کی ذات اسے بخش دیتی ہے اور جو کوئی روزانہ یعنی پہلی سے لے کر دسویں تک ہر رات میں چار رکعت نفل پڑے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد کل ہوا اللہ احد پچیس مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار سواب عطا فرماتا ہے اسی طرح جو شخص دسویں ذو الحجہ تک ہر رات میں بعد عشاء دو رکعت نفل پڑے اسی طرح کہ ہر رکعت میں سورہ کوسر اور سورہ خلاص تین تین بار تو اللہ کریم اسے جنت میں عالی مقام اور عالی علیین میں داخل فرماتا ہے اور ہر بال کے بدلے میں ہزار نیکیاں لکھے گا اور ہزار دینار کے صدقہ کا سواب بھی اسے ملے گا اور ساٹھ غلام ازاد کرنے کا سواب عطا کیا جاتا ہے میں آپ کو شب عارفہ یعنی نوی شب اور ساتویں اور آٹھویں رات اور سولویں رات کے نوافل بتاؤں گی اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگ ضرور ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے وظائف سنتے رہیں دیکھتے رہیں آپ کی زندگی میں بھی بہتر ہوں گے آپ کی آخرت کو بھی سماریں گے آپ کی زندگیوں کو بھی بدل دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں تو آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ بانٹنا تقسیم کر دو گے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کو بے شمار رزق سے نواز دے تو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں تین دن یعنی کہ چار پانچ اور چھے ذلحجت الحرام میں آپ نے یہ عمل کر لینا ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اب چند ہی دنوں میں امیر و قبیر ہو جاؤ گے تو آپ نے عمل کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ فجر کی نماز یا زہر اثر مغربی شعب کسی بھی نماز کے وقت یا نمازوں کے دوران آپ نہیں پڑھ سکتے تو وضو با وضو یا بے وضو آپ نے یعنی آپ وضو سے ہوں یا بے وضو ہوں چلتے ہوں پھرتے ہوں اڑتے ہوں بیٹھتے ہوں کسی بھی حالت میں تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اور یہ عمل آپ نے کرتے رہنا یعنی روز آنا آپ نے پانچ سو بار اول آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ یا مالک الملک یا ذل جلال اول اکرام یا مالک الملک یا ذل جلال اول اکرام اس عمل کو آپ نے ایک منٹ کے لیے بھی چھوڑنا نہیں آپ نے لگا تار اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کی ذات آپ کو بے شمار دولت سے نواز دے گی آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی آپ اپنے کرز اتار سکیں گے تین دن آپ نے کرنا ہے اور پانچ پانچ سو مرتبہ تین دن پڑھ نا یعنی پندرہ سو بار ہو جائے گا تو آپ نے عمل کرنا ہے اس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تین دن بعد آپ دیکھیں گے اللہ کی ذات آپ کو کس طرح سے نواز رہی ملے گا میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتی ہوں عمر عمر ہیں عمر ہیں جنہوں نے محمد نوید ہیں سمینہ بیگم ہیں نم اکبر ہیں اور اسماعیل سابری ہیں موئین احمد ہیں زہیر احمد ہیں منیر احمد ہیں میمونہ ہیں سلیم اللہ ہیں ساجد علی ہیں اور مومن محمد عشاق محمد ہیں رافیہ خان ہیں نبیل اسماعیل ہیں سارا ہیں جعوید اقبال ہیں محمد شاکر ہیں کمل آصف ہیں خان علی ہیں سمرہ فاطمہ ہیں نوید یوسف ہیں شکیلہ شیخ ہیں شمش کوسن ہیں بلال ہیں سیدہ ہیں اور محمد اظہر الدین ہیں نوری مرزا ہیں موین احمد ہیں اور اس کے علاوہ فرہانہ عظیم ہیں افسر انیسہ ہیں یہ میرے چند بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے بھی اپنا نام کمنٹ سیشن میں دیا ہے اللہ کی ذات کے سامنے دعا ہے اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرے آپ کی پریشانیاں دور کرے آپ کی مشکلات حل کرے آپ کو اپنی جناب سے اتنا رزق عطا فرمائے کہ رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے آپ بانڈنا تقسیم کر دو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ